جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بینہ کوئی وقت ضائع کی ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں آپ لوگوں نے آپ میں سے تقریباً لوگوں نے جناٹک کیلکولیٹر دیکھا ہوگا اور جناٹک کیلکولیٹر میں جو ٹاپ پہ میوٹیشن ہے اس پہ ڈارک لکھا ہوتا ہے ایف آم نوٹ رانگ ڈارک فیکٹر لکھا ہوتا ہے تو ڈارک فیکٹر جو ہے وہ بسکلی ایک انکمپلیٹ ڈومیننٹ میوٹیشن ہے اور یہ جہاں بھی پریزنٹ ہوتی ہے تو یہ برڈ کا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ڈارک فیکٹر جو ہے یہ جو میوٹیشن ہے یہ برڈ کے اسپیسیفک فینو ٹائپ کو نہیں چینج کرتی یہ برڈ کے جو فینو ٹائپ میں کلر پگمنٹیشن ہوتی ہے اس کو ڈارک کرتی ہے مطلب اس میں ردو بدل کرتی ہے اگر ایک نومل بلیو برڈ ہے میں بہت آسان جبان میں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک بلیو برڈ ہے تو وہ فیروزی ٹائپ کلر کا ہوتا ہے مطلب آپ اسے کہہ لیں سکائی بلیو ٹائپ کلر کا ہوتا ہے تو لائٹر موڈ میں ہوتا ہے تو اس برڈ کے اوپر یہ نومل کلر ہے برڈ کا بلیو فشری یا بلیو اپلائن تو یہ ایک نومل کلر ہے اب یہاں پر اگر اس برڈ کے ساتھ ڈارک فیکٹر اپلائی ہوگا مطلب یہ میوٹیشن ایڈ ہوگیا وہ ایڈ کس طرح سے ہوگی جیسے کہ ہم ایک پیر لیتے ہیں اس پیر میں ہمارے پاس ایک نومل بلیو فشری ہے اور دوسرا جو برڈ ہے ہمارا وہ ڈی بلیو ہے تو ڈی بلیو جو ہے وہ بیسکلی بلیو برڈ ڈارک فیکٹر ہے مطلب بلیو برڈ ڈارک فیکٹر یعنی کہ وہاں پر ڈارک فیکٹر والا میوٹیشن جو انکملیٹ ڈومیننٹ ہے وہ وہاں پر اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو ایسی پیرنگ سے ہمارے پاس ڈارک فیکٹر بچے آ سکتے ہیں ہم اسے سنگل فیکٹر کہتے ہیں ڈی بلیو اسے سنگل فیکٹر یہ ایک فیکٹر اپلائی ہوا اس کا برڈ آپ کا بلیو سے ڈی بلیو ہو گیا جس کو ہم پسٹن کہتے ہیں وہ بارڈ کہتے ہیں یا ڈارک نیگی بلیو میں کلر میں برڈ آ جاتا ہے اب اسی طرح سے اس میں آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہو یہ ڈی ایف ڈبل فیکٹر جناٹک کالکولیٹر میں تو ڈبل فیکٹر مین ڈی ڈی ڈبل ڈارک فیکٹر تو وہاں پر جو ہے وہ اب یہ والا فیکٹر کیسے ملتا ہمیں یہ والا فیکٹر ایسے ملتا ہمیں کہ ہم نے دو بلیو برڈ پیئر کی ہیں اور وہ دونوں بلیو برڈ جو ہیں وہ ڈی بلیو ہیں وہ نارمل بلیو نہیں ہیں وہ ڈی بلیو ہیں تو یعنی کہ جب دو سنگل فیکٹر برڈ ملیں گے ہمارا سنگل فیکٹر کیا ہوتا ہے ڈی بلیو اور ڈبل فیکٹر کیا ہوتا ہے ڈی ڈی بلیو تو یہاں پر سنگل فیکٹر برڈ جب دو آپس میں ملیں گے میل فی میل تو آپ کے پاس اس پیرنگ کے آؤٹکم میں سے دو برڈ ڈی ڈی بلیو آئیں گے اور دو برڈ ڈی بلیو آئیں گے یعنی کہ دو برڈ سنگل فیکٹر آئیں گے اور دو برڈ ڈبل فیکٹر آئیں گے تو بیسکلی انکمپلیٹ ڈومیننٹ برڈ کی اس جین کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ آپ کو ایک نیو فینو ٹائپ دیتا ہے انکمپلیٹ ڈومیننٹ کا سپلٹ نہیں ہوتا یہ بات سمجھے لیجئے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ بلیو برڈ جو ہے وہ ڈی ڈی بلیو کا سپلٹ ہے یا آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ ڈی بلیو کا سپلٹ ہے تو اٹ یز نوٹ پاسبل یہ پاسبل نہیں ہے انکمپلیٹ ڈومیننٹ اور انکمپلیٹ ڈومیننٹ کا سپلٹ نہیں ہوتا کو ڈومیننٹ کا سپلٹ ہوتا ہے تو اب جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں اس میں وہ سمجھنے والی ایک تو ایک نومل کلر ہوتا ہے برڈ کا اس میں کوئی فیکٹر اپلائی نہیں ہوتا نہ وہ سنگل فیکٹر ہوتا ہے نہ وہ ڈبل فیکٹر ہوتا ہے اچھا سنگل اور ڈبل فیکٹر کہاں یوز ہوتا ہے جہاں پر ڈاک فیکٹر میوٹیشن اپلائی ہو جاتی ہے اور ڈاک فیکٹر میوٹیشن اگر آپ کے نارمل بلیو برڈ کے ساتھ اپلائی ہوگی تو اگر سنگل فیکٹر اپلائی ہوگا تو وہ برڈ ڈی بلیو ہو جائے گا اور اگر ڈبل فیکٹر اپلائی ہوگا تو ورڈ ڈی ڈی بلی ہو جائے گا یعنی کہ موو جس کو ہم کہتے رہے ہیں موو برڈ تو یہ چھوٹی سی آسان سی ڈیفینیشن میں نے بھی آپ کو ڈاک فیکٹر کے حوالے سے دیئے اور میں اس پہ ان تمام پہ جو ہے وہ اراؤنڈ کوئی ٹین ٹو فیپٹین منٹس کی ویڈیوز بھی کروں گا فینو ٹائپ آف دہ برڈ یعنی کہ ویڈیوزی آپ کو برڈ دکھا کے کہ یہ نارمل برڈ ہے یہ سنگل فیکٹر بلیو برڈ ہے یہ ڈبل فیکٹر ہے تو وہ اپنے فینو ٹائپ میں دکھنے میں کیسے ہوں گے اور پھر ان کی جینو ٹائپ بھی آپ کو ایکسپلین کی جائے گی کہ اس میں یہ برڈ اپنے جینو ٹائپ میں کیسے بیہیو کرتا ہے اور اگر آپ کو ڈبل فیکٹر برڈ پریڈیوز کرنا ہے تو پھر آپ کو دو سنگل فیکٹر برڈ لگانے ہوں گے اگر آپ ایک سنگل فیکٹر برڈ کو ایک نارمل بلیو برڈ سے لگائیں گے تو وہاں پر آپ کو سنگل فیکٹر برڈ ہی آنے ڈی بلو ہی آنے لیکن جہاں آپ دو ڈی بلیو برڈ کو لگائیں گے یعنی کہ دو ڈی بلو کا مطلب دو سنگل فیکٹر برڈ آپ لگائیں گے تو تو وہاں پر آپ کو دو ڈبل فیکٹر برڈ آٹکم میں اور دو ڈی سنگل فیکٹر دو سنگل فیکٹر اور دو ڈبل فیکٹر برڈ آئیں گے تو یہ بیسکلی فینو یہ جو ڈاک فیکٹر ہے یہ فینو ٹائپ پہ کام کرتا ہے آئی ٹھنگ میرے خیال سے اس ڈاک فیکٹر والے چیپٹر کے اوپر وربلی جتنی بات کر رہی تھی آسان زبان میں وہ میں نے کر دی ہے اب ویڈیو میں میں آپ کو فینو ٹائپ کے حوالے سے فینو ٹائپ میں بڑھ کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو ایکسپینٹ کروں گا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ